بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے السلام علیکم می سویٹ یوٹیوبر فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوئیں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں ویورز ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں آپ ہماری لئے دعا کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا آپ نے تو بلکل نہیں بھولنا ہے اور میری ویڈیو پر آپ نے اچھا سا کومنٹس بھی پاس کرنا ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمے کے کوفتے جس کے لئے میں نے کیمہ لیا ہے ون کے جی اور یہ جو میں نے کیمہ لیا ہے بغیر خوشک کیمہ میں نے لیا ہے یہ اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر اور اس کو میں نے پانی اس کا سارا میں نے خوشک کر لیا ہے سب سے پہلے ہم کیمے کو ہم لوگ تمام انگیڈنز ڈال کے ہم لوگ اس کا وہ تیار کر لیتے ہیں کیمے کو جس میں ہمارا اس میں جائے گا یہ ہری چلی ہے یہ میں نے تک بند چال سے پانچ عدد لیا ہے اور یہ ہمارا ادرک ہے یہ میں نے دو انچ کا ٹکرا لیا ہے اور پانچ سے چھے جوے میں نے جو لیا ہے میں نے یہ لہسن کے لیے ہیں یہ ایک عدد چھوٹا میں نے پیاز لیا ہے کیونکہ پیاز زیادہ نہیں ڈالنا اس سے جو ہے وہ کوفتے جو ہے میٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ہم نے ہرا دھنیا لیا ہے مسالے میں جائیں گے یہ میں نے ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے نمکہ لیا ہے اور یہ جو سوکہ دھنیا یہ بھی میں نے ایک چمچ لیا ہے اور ریڈ چلی پاودر ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے تمام چیزوں کو مکس کر کے اس کو میں اس میں ڈال کے اس کو میں پیٹھیز کی ریڈی کرلوں گی یہ میں نے ایک کلو کیمہ اس میں ڈال دیا ہے باقی جتنے یہ جو گرم مسالہ یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ جو ہرا پیاز ہرا دھنیا میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ میں پیاز اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ہری مرچے یہ جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ اب میں اس میں لسن ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ادھرک اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک عدد جو انڈا ہے وہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان تمام چیزوں کو میں چوپر میں ڈال کے اس کو میں چوپ کر لیتی ہوں اور پھر ہم آپ کو کوفتے بنا کے دکھاتے ہیں یہ اب ہم لوگ کوفتوں پر یہ مسالہ میں تیار کرنے لگی ہوں یہ میں نے ایک کپ جو ہے نا وہ یہ میں نے اوائل کا اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک پیالی یہ جو میں نے پیاز ہے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہماری پیاز یہ ہے وہ اچھے سے یہ دیکھیں دکھ براؤن ہو گئے ہیں اور اب اس میں ہم لسن اور ادرک کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگ یہ ٹماٹر کا جو پیسٹہ وہ میں ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں آدھی چمچ چھل دی ایک چمچ میں دادر مادر مرچ لال اور ایک چمچ میں نمک جو ہے وہ اس میں میں ایڈ کر جاتی ہے اب ایک چمچ اس میں میں سوکا دھنیا جو ہے اس کا میں نے یہ اس کو پہلے اس کو میں نے اچھی طرح دھونیا ہے دھون کر کے اور اس کو میں نے اس کو پیسٹ لیا ہے اب اس میں میں ایک چمچ کر دیں اور ساتھ ہی اس میں میں جو گھر کی ملائی ہے وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں ساتھ ہی اب میں اس میں دو ٹکے دالچینی کے اور ایک لائچی اور بازی اختائی کے چھوٹا سا پھول وہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اب یہ ہم نے کیمہ جو ہے یہ میں نے یہ چوپ کر لیا یہ دیکھیں ہر چیز یہ یقچان ہو گئی ہے اور اب اس میں میں جو چنے ہیں وائٹ چنے بھونے ہوئے وہ میں نے اس میں ایڈ کرتی ہوں اب یہ میں نے وائٹ چنے بھون کے یہ بھی میں نے ان کو پیسٹ لیا ہے یہ میں پہلے ڈالنا بھول گی تھی چوپر میں یہ ساری چیزیں میں نے اس میں مکس کر لی اب یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو ہاتھ کی مدد سے میں یہ کوفتے جو ہیں وہ میں بنا رہی ہوں اب اپنی مرضی سے اس کو چھوٹا بڑا لے سکتے ہیں میں صرف اس سائز میں یہ میں بنا رہی ہوں یہ ہمارے کوفتے یہ بن کر تیار ہو گئے یہ دیکھیں تقریبا یہ میں نے ایک کلو میں نے یہ کیمہ لیا تھا اور اس میں ہمارے تقریبا بیس سے پچیس کوفتے جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہیں مسالہ ہم نے بھون لیا ہے اب یہ میں نے آئل جو ہے فرائی پیل میں ڈال کے یہ اوپر میں نے رکھتی ہے اب میں جو کوفتے ہیں ان کو میں فرائی کرتی ہوں ایک ایک کرکس میں ڈال کی بسم اللہ الرحمن یہ ہم نے سارے کوفتے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو میں آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے ہیں اور تانکہ یہ چاروں طرح سے اچھی طرح یہ فرائی ہو جائیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے گا تانکہ میں میری جتنی اچھکی ریشپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکیں دیکھیں اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا صرف آپ نے ایک اپنا بٹن ہی دبانا ہے تو یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے ہم لوگ آپ کو لیے اتنی سکھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں اور جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حسلہ آپ جائی ہوتی ہے چلے جو اب ہم لوگ جو مسالہ ہے اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو اچھی طرح بھون کر کے اور کوفتے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ مسالہ آپ نے سیلو پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں مسالہ ایسے بھی میں نے کافی دیکھ سے رکھا ہوا تھا یہ اچھی طرح ہمارا مسالہ بھونڈ بھی گیا ہے آپ نے ہلکی آنٹ پہ اس کو اپنے بھونڈ ہے اور اس کی بنائی اچھی طرح کرنی ہے آپ نے اب اس میں جو کوفتے فرائی کی ہیں وہ میں آلسہ ایسہ آپ اس میں ایڈ کرتی ہوں اس میں نارا خواہن ہوا ہے آپ ہماری ریسپی کو اس کی بغیر دیکھیں اور جس طرح ہم لوگ سٹیپ بھر سٹیپ ہر چیز آپ کو تفسیر سے اس لئے بتاتے ہیں کہ جب آپ ریسپی بنانے لگے آپ کوئی چیز میس نہ کریں اور جب آپ ریسپی بناتے ہیں اور آپ کی ریسپی اچھی نہیں بنتی آپ لوگ ہماری ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو اس لئے آپ سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردرس یہ مسالہ اس کا تیار ہو گیا ہے اور کوفتے اچھی طرح ہم اس کو بھون لیتے ہیں ویسے کوفتوں کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیا ہوگا ہے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا اس کو میں تکری بنے ایک میل کیلئے اس کی بھونائی کرتی ہوں اور پھر میں اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہوں اور گریوی آپ نے اپنے اس کے مطابق بنانی ہے اگر آپ اس کو گھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو پانی اپنے اندازی کے مطابق ہی ڈالی اگر آپ نے شوربہ کرنا ہے تب بھی اس کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو لائٹ سا گریوی بنانی ہے تب بھی آپ اتنا ہی پانی اس میں ایڈ کریں ہمارا مسالہ جو اچھی طرح میں نے بھون لیا اس کو اب اس میں میں یہ دو گلاس پانی بھی ہے وہ میں ایڈ کرتی ہوں اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح پکائی کر لیتی ہوں اس کی دکن دیکھ اس کو میں پکاتی ہوں اور پھر آپ کو یہ بھی شورب کرتے دکھاتی ہوں کہ کوفتے گھر میں بنانا جس نے نہائی تھی آسان ہے اور یہ جس نے یہ آسان طریقے سے میں نے بنائے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ یہ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کی بھی آپ بھی آپ کی کوکنگ کو سارے بہت ہی پسند کریں گے اور آپ کی بھی واوا ہو جائے گی ہمارا کوفتوں کا سالن یہ دیکھیں کتنا یہ بردست لگ رہا ہے تیار ہو گیا اب اس میں میں ایک چمچ جو ہے وہ میں گرم مسالہ جو میں نے روز کر کے اس کو میں نے پیسا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیتی ہوں ہم لوگ جب سالن پکتا ہے اس وقت گرم مسالہ اس لئے نہیں ایڈ کر جاتا یہ دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہوتی جب آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں نا تو یہ چیزیں لے جاتی ہیں اس وقت جب آپ یہ ڈالتے ہیں نا گرم مسالہ تو یہ ہو جاتا ہے جو شوربہ بناتے ہیں وہ کلر اس کا جو نا وہ کالا ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں جب سالن بلکل تیار ہو اس کے بعد آپ اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں تو اس کی خشبو بھی بہت اچھا آتی اور اس کا کلر بھی بہت اچھا نکلتا ہے اور ساتھ ہی اب اس میں ہرا دھنیا جو ہے وہ میٹ کر دیتی ہوں اور اب میں آپ کو یہ ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ ہمارا یہ کوفتوں کا سالن بلکل تیار ہے یہ ویورز ہمارا آج جو کوفتے کا سالن ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ تیار ہوا ہے یہ جتنا یہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہے اور یہ بنانے میں بھی نہائیتی آسان ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے اب آپ شیزہ جی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اسی طرح کی مزے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ